موسیقی اسلام علیکم دوستو اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید موزی سامین حضرات آئیے سنتے ہیں اردو نابل ساشا قسط نمبر سنتالیس موزی سامین آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ وہ آ رہی ہے وہ ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف مقامات پر چھپے ہوئے تھے ساشا اپنی ٹولی کے ساتھ ایک ٹیلے کے بیچے موجود تھا اور اس سمیت اس کے ہر ساتھی کی نظریں آنے والے راستے پر جمعی ہوئی تھی ان منتظر نظروں کو کچھ دکھائے دینے سے پہلے ہی ساشا کی تیز حصیات نے زمین کی اس غیر معمولی سی تھر تھرہات کو محسوس کر لیا جو گھڑوں کی ٹاپوں سے پیدا ہو رہی تھی کہاں کہاں ہیں اس کے الفاظ پر ہر ایک چونکر آنے والوں کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا ان کی نظروں کو فوری طور پر کامیابی نصیب نہیں ہوئی لیکن پھر جلد ہی انہیں اس غبار کو دیکھ لیا جو راستے پر بہت سے سواروں کی موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا تھوڑی دیر میں سوار بھی نظر آنے لگے کیا کرنا ہے سالے نے اپنی کمان پر تیج لاتوں میں دریافت کیا سبر سے کام لو اور انہیں خاموشی سے گزر جانے دو اس نے وہ ادایت دورائی جو اپنے ساتھیوں کی ٹولیو منتقسم ہونے سے پہلے نے دے چکا تھا سالے کے اس کے ادایت یاد آئی تو کمان پر اس کی گریف تجھیلی پڑ گئی تم سب کو نہایت احتیاط اور ہوشاری سے حرکت میں آنا ہوگا یاد رکھنا کہ اس وقت ہمیں اندھیرے کی پناہ حاصل نہیں ہے اس لیے ایک ایک قدم فونک فونک کر اٹھانا بہت ضروری ہے ان کے متوازی رہتے ہوئے حرکت کرو لیکن اتنی احتیاط سے کہ وہ تم میں سے کسی کی جھلک نہ دیکھ پائے وہ اس سرگوشیوں میں اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا اس کے ہدایت کی روشنی میں وہ سب باعائستگی حرکت میں آگئے وہ خود سالے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامتھا میں چلتا رہا چلنے کے دوران وہ دھیرے دھیرے اسے کچھ سمجھاتا بھی جا رہا تھا قابوس کے سپایوں کی گھوڑوں کی تیز ٹاپوں میں ان کی یہ مدھم آوازیں کوئی نہیں سن سکتا تھا اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے آقا اس کی ہر بات کو سر جھکا کر ماننے والے سالے میں اختلاف رائے کی تو جھدت نہیں تھی لیکن وہ اس کی بات پر اپنے خوف کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا دنیا کی کوئی لڑائی خطروں سے خالی نہیں ہوتی تم بس یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے اور فتح حق کو حاصل ہو اس نے سالے کا شانہ تھپکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے چہرے کو پگڑی کے پلو سے ڈھاپ لیا قابوس کے اس سپایوں کی اکسریت نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہوا تھا روانگی سے قابل اس پگڑی اور مقامی لباس کو اس نے سردار زادے سمندر گل سے حاصل کیا تھا اور اس علیہ میں کوئی مقامی فردی محسوس ہو رہا تھا اس مقامی لباس میں وہ موقع دیکھ کر کچھ اور ہنشاری سے قابوس کے متحرک سپایوں کے ساتھ شامل ہوا کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ ان کے ساتھ ہی گھوڑا دوڑاتا یہ شخص ان میں سے نہیں ہے ویسے بھی وہ سب مختلف بستیوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا سردار مراد کی بستی پر پہنچ کر یہ جوج سے بھرا ہوا کافلہ رک گیا کافلے کے استقبال کے لئے سوبان خود اپنے خاص چیلوں کے ساتھ موجود تھا قابوس کا گھوڑا رکتے ہی وہ اس کے لئے دوڑا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگانے کے بعد اسے گھوڑے سے اترنے میں مدد دی خداون تمہارا مددگار ہو سوبان تم نے اب تک اپنی ہر ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے پوری کی ہے اس لئے میں نے بھی تمہاری مدد کی لئے ہاں پہنچنے میں تاخیر نہیں کی قابوس نے شاباش دینے والے انداز میں اس کے شانے کو تھپکا میں اس تعریف کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں جناب سوبان نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا آئیے میرے ساتھ میرے عقیدت مندوں نے آپ کی زیافت کا نہایت امدہ انتظام کر رکھا ہے وہ قابوس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک مکان کی طرف لے گیا سپاہیوں کے ساتھ کام میں مصروف ہو جانے والے ساشا نے دوری سے منظر دیکھا وہ کسی کے تعارف کرائے بغیر بھی خوبرو سوبان کو پہچان چکا تھا مسلمانوں والے حلیہ میں موجود اس جوان کو قابوس سے اس عقیدت بندانہ ملاقات نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک بحروپیہ ہے جو سچ مچ اب تک بھولے بھولے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا تھا کتنا چالا کہ یہ شخص چند سالوں میں ہی اس نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ہم میں سے کوئی سو سکتا تاکہ سردار مراج جیسے مضبوط حریف کوئی بستی ایک دن اس حال میں دیکھیں گے خیمے کے لئے میک ٹھونکتے ہوئے اس نے اپنے قریبی کام کرتے کا آدمی کا سوبان کی متعلق تبصر سنا اس آدمی کا اشارہ یقیناً ان مکانات کی طرف تھا جو جل جکے تھے اور اب بھی ان میں سے ہلکالکا دھوان اٹھتا دکھائی دے رہا تھا یہ اتنا چالاک نہ ہوتا تو اسے پہلے والے کی جگہ ہی کیوں دی جاتی سنائے محترم قابوس نے خود اس کی تربیت کر کے اسے یہاں بھیجا تھا دیمی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ساشا کی تیز سماعتیں ان کا ہر لفظ سن رہی ہے اگر سوبان ان مکانات کو نہ جلواتا تو ہم خیمے لگانے کی بجائے ان میں بھی قیام کر سکتے تھے وہ اس کی کوئی مسئلت ہوگی ویسے بھی ہمیں کون سا مسلسل یہاں قیام کرنا ہے صرف راتھی کی تو بات ہے اپنے ساتھی کے اعتراض کے جواب میں دوسرے شخص کے کہے الفاظ خاصے غور طلب تھے ساشا جیسے زیرے کی انسان کیلئے اندازہ لگانا کتی مشکل نہیں تھا کہ اس دن کے اختتام پر نمودار ہونے والی رات کو حملے کا فیصلہ ہو چکا ہے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دیتے ہو بظاہر اپنے کام میں مصروف رہا اے جلدی کر ادھر یہ دوسرا خیمہ بھی لگانا ہے کسی نے اس کے قریب آگرے سے پٹکا رہا تو اسے جلدی جلدی ہاتھ چلائے اور دوسری طرف چلا گیا اب اس نے پگڑی کے پلو کو اوروں کی طرح چہرے سے ٹالیا تھا لیکن کچھ اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ ناک اور ہون نظر آنے کے باوجود چہرے کی مکمل ساخت نمائنے ہو رہی تھی رہی صحیح قصر اس نے نظر آنے والے حصہ پر مٹی کا داغ لگا کر پوری کر لی اور یوں لگ رہا تھا کہ کام کے دوران اس کے چہرے کی یہ حالت ہو گئی ہے یہ صرف اس کی احتیاط تھی ورنہ ان رنگ رنگے لوگوں میں شاید ہی کوئی اس پر غور کرنے والا تھا اپنی آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے رکھے وہ مختلف کاموں کے بہانے ہر طرح حرکت کرتا رہا اور یوں اس کے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہا اسے معلوم ہوا کہ صوبان نے سردازادی لیلہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور اس پیغام کے جواب میں لیلہ نے کچھ محلت طلب کی تھی صوبان نے پیغام رسانی کرنے والے پہلے اس شخص کو ہلا کر دیا تھا اور اپنے اعتماد کے ایک ساتھی کے ذریعے لیلہ کو یقین دھانی کروائی تھی کہ اسے اس کے خواہش کے مطابق سوچنے کے لئے محلت دی جائے گی لیلہ کو یہ دھوکہ دینے کے بعد جلد جل حملے کی تیاری کی جارہی تھی ساتھ ہی اس کے کچھ ہوشیار آدمی آگے تک جا کر یہ جائزہ لے آئے تھے کہ پہلے کی طرح پھارے تک جانے والے راستے پر کوئی جال تو نہیں بچھائے گیا ہے اس طرف سے انہیں اتمنان ہو گیا تھا اور اب اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے وقت حملے کی پوری طرح ہوشیار تھے ایک چلاکی انہوں نے یہ دکھائی تھی کہ کابوس کے کافلے کو ایسے مقام پر ٹھہرایا تھا کہ پہاڑ پر سے جائزہ لینے والوں کو نظر نہ پڑ سکے یوں حملہ ہونے تک اوپر والوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ انہیں کتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کرنا ہے ایک خبر یہ بھی تھی کہ حملہ دو طرفہ ہوگا اور پناہ گزینوں کا دھیان بٹانے کے لئے پہاڑ کے اکب سے حملہ کیا جائے گا اقبی جانے موجود سپاہیوں کو پیغام پہنچانے کے لئے دو آدمی روانہ کر دیا گئے تھے ان دو آدمیوں کے متعلق ساشا کو اتمنان تھا کہ وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے مختلف مقامات پر روپوش اپنے ساتھیوں کی ٹولی کو وہ پہلے ہدایت کر چکا تھا کہ برسی سے باہر کی طرف جانے والے ہر شخص کو گرفتار کر کے اس سے ضروری معلومات حاصل کی جائیں اور پھر ان معلومات کی روشنی میں ہی اس کی تقدیر کا بھی فیصلہ کر دیا جائے مختلف مصروفیات میں بٹا وہ دن تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھنے لگا حملے کی ساری تیاریاں مکمل تھی مغرب سے کچھ پہلے ہی نے ایک جگہ کٹھا کیا گیا اور سوبان کابوس کے ساتھ نمدار ہوا سب سے پہلے تو میں ان آنے والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محترم کابوس کی خواہش پر ہماری مدد کی حامی بھری اور اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک نیک مقصد کے لیے اپنی جانے خطرے میں ڈال کر یہاں تک چلے آئے لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ میرے ساتھیوں سمیت بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ الجنے ہوں گی میں محترم کابوس سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کی ان الجنوں کو دور فرمائے وہ واقعی انسانی نفسیات کو سمجھتا تھا اس لیے اس بے جانی کا اندازہ تھا جو ہاں موجود لوگوں خصوصاً سردار مراد کی بستی سے تعلق رکھنے والے اس کے عقیدت مندوں میں پھیلی ہوئی تھی میرے پیارے دوستو سبان کی دعوت پر کابوس ایک قدم آگے بڑھا اور اپنے لیجے کو شیدنی سے لبریز کرتے ہیں بولنا شروع ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک عیسائی ہوں لیکن عیسائی سے پہلے انسانیت پر یقین رکھتا ہوں اسی انسانیت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنے ہمسائی میں پرورش پانے والے فتنے کی بے اخکنی کے لیے ان مخلص لوگوں کی مدد کروں جو تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن اخلاص میں پورے ہیں میرے عزیزو ہم برسوں سے ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں کسی مذہبی مرافرت کے بغیر رہتے چلے آ رہے ہیں لیکن سردار مراد وہ شخص تھا جس نے نفرت کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کا ان کی مرضی کے بغیر جینا حرام کر دیا اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی نے ایک کام سنبھال لیا اور حالات کو اس حد تک لے آئی کہ نوبت ہتھیار اٹھانے تک آپ پہنچی آپ کو اس واقعی کا بے علم ہوگا کہ کیسے ہماری عبادت گاہ سے ان پاکباز رہباؤں کو جو اپنی زندگیہ عبادت کے لئے وقف کر چکی تھی اغواہ کیا گیا اور یرغمال بنایا گیا بظاہر یہ کام کرنے والے اجنبے لوگ تھے لیکن جس طرح سردار مراد اور بعد میں اس کی بیٹی نے ان لوگوں کو پناہ دی اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ وہ لوگ بھی اصل میں سردار مراد کے ہی ساتھی ہیں اور اس کی دعوت پر ہی آئے ہوئے ہیں وہ ذرا سا سانس لینے کو رکا اب آپ بتائیے کہ کیا ہم سب کا فرض نہیں بنتا کہ مذہب سے بالا طرح ہو کر ان لوگوں کو خلاف تلوار اٹھائیں جو ہمارے اس خوبصورت اور پورامن علاقے کا سکون غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ایک بار اگر ہم نے ان فتنہ پرور لوگوں سے جان چھوڑا دی تو یقین کریں ہم سب اپنے جگہ پور سکون رہیں گے کہ آپ امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں اس نے ہاتھ بلند کر کے مجمع سے سوال کیا تو ہر ایک اس کے حق میں نعرے لگانے لگا بس تو پھر دل و دماغ سے یہ ہر وہم نکال دیجئے اور اپنی اور اپنی نسلوں کی بغاہ کیلئے جان لڑا دیجئے کائنات کا مالک آپ کا مددگار ہوگا وہ آج پہلے بار دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی ذہن سازی کس طرح کی جاتی ہے اپنی قوم کی برطری کے سازشے کرنے والے اس شخص نے نہای چالاکی سے مختلف مذہب کو لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ایسے نکتے پر قائل کر لیا تھا کہ وہ سب بلا شک و شبہ اس کے کہے پر عمل کرنے کو تیار تھے انسانیت کے نام پر اکٹھا ہونے والے میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنے سامنے موجود مجمع کو ابھی نہ جانے کون کون سی ترغیبہ سے رجھانے کی کوشش میں مشروف تھا ساشا نے اس کی گفتگو سے دھیان ہٹایا اور غیر محسوس طور پر اس مجمع کے درمیان سے کھسکنا شروع کر دیا دن بھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر مختلف امور انجام دیتے ہوئے حملے کو روکنے کی تدبیر سوچتا رہا تھا اور دوسروں کی نظر بچا کر کچھ انتظامات بھی کر لیے تھے اب بس اسے اپنے منصوبے کو عمل جامع پہنانا تھا مجمع سے دور خیموں کو درمیان پہنچ کر جہاں کابوس کے بولنے کی آواز اس کی سماوتوں تک نہیں پہنچتے ہی تھی اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ ایک جگہ جہاں ضرورت کا سامان زخیرہ کیا گیا تھا پہنچ کر اپنی مطلوبہ شائع کی تلاش میں نظر دلانے لگا اپنے ہاتھوں کا رکھا ہوا وہ کنستر تلاش کرنے میں سے بلکل بھی دوشواری پیش نہیں آئی جس کی اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی پگلیوی چربی سے بھرے ہوئے اس کنستر کو کھولنے کیلئے اس پر جھک کر ابھی اس کی طرح ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ اس کے اقب سے کوئی گر جا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو اس آواز پر اس کا کنستر کی طرح بڑھا ہوا ہاتھ برکرفتاری سے سمٹا اور وہ نیام میں سے موجود تلوار کو نکالتی تھی تیزے پلٹا کے اس کے اقب میں کھڑے ہو کر سوال کرنے والے کو اگلی بات کہنے یا اپنی طرح لپکتی موت کی آہٹ محسوس کرنے کی بھی محلت نہیں ملی بس ایک برکسی کون دی اور اس کا سر تن سے جدہ ہو کر زمین پر جا گی رہا کٹے ہوئے سر والے تن کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا پگلیوی چربی کا کنستر اٹھائے اپنا کام نمٹاتا وہ آج پھر وہی ساشا تھا جس کے حواس جنگلی چاندرو کی طرح چکنے رہتے تھے ایک خیمے سے برامت ہوتے اس آدمی کو بھی اس نے این موقع پر دیکھ لیا اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے کنستر زمین پر رکھ کر اس کے سر پر پہنچ گیا اسے اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک سمجھنے والے اس آدمی کے حواس بحال ہونے تک اس سے قبل ہی اس سے دھکیل تو واپس خیمے کے اندر لے گیا اس کی حرکت نے اس آدمی کو باور کروا دیا کہ وہ دشمنوں میں سے ہے اس لیے اس نے پرزور مضاہمت شروع کر دی لیکن اس وقت ساشا جس قیفت میں تھا اس کے آگے اس کی مضاہمت کی کوئی حیثت نہیں تھی اس بار اس نے پھر تلوار کے استعمال بھی ضرور نہیں سمجھا اور اس کی گردن کو اپنے طاقت و بازوں کی گریفت میں لے کر اس زور کا جھٹکا دیا کہ اس کی گردن کا منکہ ٹوٹ گیا اس نے اس آدمی کو کسی مرہوی چھپکی کے در زمین پر پٹھا اور پھر باہر نکل کر اپنے کامیں مصروف ہوا اپنے علاقے کو اپنے لیے محفوظ سمجھنے کے زوم میں صوبان نے وہاں پہرے کا انتظام نہیں کیا تھا اس لیے کام زیادہ آسان ہو گیا تھا پہرہ نہ لگانے سے اس سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ اس کام کو اپنا کام نمٹانے کے لیے زیادہ جانے نہیں لینی پڑی تھی وہ کم وقت پر فارغ ہو سکتا تھا تمام خیموں کے قریب پگلیوی چربی پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس نے سامانوال حصے کی طرح بھی خصوصی توجہ دی اس کام سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے ایک مشہل لی اور پھرتی سے مختلف مقامات پر آگ لگانے لگا وہاں لکڑے اور کپڑے کی بنی اشیاء کے ساتھ دوسری بھی ایسی کافی چیزیں تھی جنہیں آگ سے چلانا آسان تھا پگلیوی چربی نے اس کام کی رفتار مزید تیز کر دی تیزی سے بھڑکنے والی اس آگ نے جل دھی کب اس کی تقریر کے سہر میں ڈوبے ہوئوں کو اپنے طرح متوجہ کر لیا کئی افراد ایک ساتھ بھاگتے ہو اس طرف آئے جل بہت کچھ رہا تھا لیکن پگلیوی چربی کی بھو ہر جلنے والی شے کی بھو پر غالب تھی پانی لاؤ مٹی ڈالو وہاں ہر طرف شور مچ گیا ایک طرح دوبکوہ ساشا بھی ان بھاگ میں آنے والوں میں شامل ہو گیا اب وہ بھی ان کے ساتھ آگ بھجانے والوں میں شامل تھا لیکن اسے پوری طرح اتمنان تھا کہ آگ جتنی شدہ سے بھڑکی ہوئی ہے ان کے لیے اسے کابو میں کرنا ممکن نہیں ہوگا خصوصاً اس وجہ سے کہ اس پہاڑی علاقے میں نہ تو پانی وافر مقدار میں دستیاب تھا نہ ہی مٹی ہاں وہ خوشک ہوا ضرور چل رہی تھی جو آگ کے شولو کو پھیلانے میں مدد دے رہی تھی آگ اور ہوا کی اس دوسری پر اسے پیار آیا اس دوسری نے کابو سے سوبان کے سارے ارادوں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا تھا اور کم از کم آج کی رات وہ اس لائق نہیں تھے کہ کسی عمل کے بارے میں سوچ بھی سکیں یہ کیا ہو رہا ہے پہاڑ پر موجود پہرے داروں نے بستی میں بھڑکتی اس آگ کو دیکھا تو دم بخود رہ گئے انہوں نے پچھلے رات بھی آنکھوں میں کاٹی تھی اگرچہ سوبان کی طرف سے امام صاحب کے جگہ بھیجے گے ایلچی نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ سردارزادی کی خواہش پر انہیں سوچنے کے لئے مناسب محلت دی جا رہی ہے اور ان کی طرف سے جواب آنے تک کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا لیکن سوبان کی فطرت سے واقفیت کی وجہ سے وہ اس کے وعدے پر مکمل اعتبار نہیں کر سکتے تھے اس لیے پہرہ حنوز اسی چکنے پن سے جاری تھا اس بار مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی فال تھی لیکن سارا دن انہیں کسی بڑی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا تھا پہاڑ کی اکمی سمد موجود مشکوک افراد سے بھی باقاعدہ مدھ بھیڑ کی نوبت نہیں آئی تھی لیلہ کی حدایت کے مطابق ایک تیر میں لپٹا ہوا پیغام ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لئے بھیج دیا گیا تھا اس پیغام سے بھی زیادہ مؤثر وہ دو تیر ثابت ہوئے تھے جو ذرا نزدیک چلے آنے والے افراد میں سے دو کی حلاقت کا سبب بنے تھے ان دو افراد کی حلاقت کے بعد کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور پورا دن اس حوالے سے سکون سے گزر گیا تھا کہ انہیں کسی قسم کی رڑائی نہیں لڑنا پڑی تھی لیکن یہ اصابی تناو اپنے جگہ تھا کہ دشمن قریبی موجود ہے اور تاک میں بیٹھا ہے آگ بہت شدید ہے چربی جلنے کی بو یہاں تکا رہی ہے پہاڑ پر موجود ہر پہردار کی آنکھیں آگ کے ان شولوں کو دیکھ رہی تھی اور ہر ایک پریشان تھا کہ وہ آگ ان کی بستی میں لگی ہوئی تھی ہمارے گھروں کو تو انہوں نے پچھری رات ہی جلا ڈالا تھا پھر اب وہ کیا اور کیوں جلا رہے ہیں یہ وہ سوال تھا جس کا جوا ان میں سے کسی کے پاس تھا نہیں نہ ہی وہی سمجھ پا رہے تھے کہ اس صورتحال میں نے کیا کرنا چاہیے سردارزادی آ رہی ہے کسی کے سرگوشی کے ساتھ ہی انہوں نے لیالا کو اس طرف آتے ہو دیکھا اس کی طرف سے نے سخت ہدایت تھی کہ کسی بھی غیرممولی واقعی کی صورت میں دن اور رات کی پرواہ کیے بغیر اسے فوری اطلاع دی جائے اس لیے اس وقت بھی اسے آگ سے متعلق اطلاع پہنچا دی گئی تھی اور وہ فوراں ہی وہاں چلی آئی تھی یہ آگ جس جگہ لگی ہے وہ ہمارے مکانات نہیں ہیں اس لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ انہوں نے باقی بچے وہ مکانات کو آگ لگا دی ہو وہ کچھ دیر اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑی آگ کا جائزہ لیتی رہی پھر بہت اعتماد سے اپنے اندازے کا اظہار کیا فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آگ تو دیکھ پا رہے تھے لیکن کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں بستی میں رہ جانے والے افراد کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ افراد یا تو آگ بھجانے کی کوشش میں مصروف تھے یا پھر بے بسیر سے سر تھامے اس آگ کو دیکھ رہے تھے جو ان کے قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی آخر وہ کیا جلا رہی ہیں کیا جانے والے اس سوال کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں تھا مجھے لگتا کہ انہوں نے یہ آگ صرف ہم لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے لگائی ہے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ محلت مل جانے کے باوجود ہم میں سے کوئی سکھ اور چین سے بیٹھ سکے وہ مسلسل ہمیں ذہنی دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سرزارزادی خوبصدہ ہو کر صوبان کے حق میں فیصلہ کرنے کا سوچ سکے عبد المالک کا تجزیہ ایسا نہیں تھا کہ جسے نظرانداز کیا جاتا لیلا بھی سوچ میں پڑ گئی تمباری بات ٹھیک لگتے لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ آگ کس طرح لگائی گئی ہے ہمارے ہاں لکڑی اور دوسرا ایندن اتنے وافر مقدار میں نہیں پائے جاتا کہ اسے یوں ضائع کرنے کا سوچا جا سکے عبد المالک کی رائے سے متفق ہونے کے باوجود وہ الجیو بھی تھی لیکن اس کا ذہن اس آگ کے پیچھے موجود وجہ تک نہیں پہن سکتا تھا وہ کیسے جان سکتی تھی کہ وجہ صرف وہ اکیلہ شخص ہے جو اپنی ذات میں خود آگ ہے اور اس اکیلے شخص نے ان پر ہونے والے دو طرف حملے کے منصوبے کو جلا کر خاک کر دیا ہے یہ وہی تو تھا جس نے سوباند اور کابوس کے شولے بھڑکاتی تقریروں کا صدباب ایسے کیا تھا کہ حملے کی تمنا دلوں میں رکھنے والے اس وقت سب کچھ بھول کر صرف آگ سے نبٹ رہے تھے اور پہاڑ کے اقبے موجود افراد تک بھی وہ پیغام نے پہنسکا تھا جس کے نتیجے میں نے کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ کے بغیر ان پر دیوانہ بار یلغار کرنا تھی وہ اکیلہ دیوانہ تھا جس کی دیوانگی نے تنہیں تنہا اچھی خاصی فوج کو عمل سے معذور کر دیا تھا یہ آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے صبح و دم جب آگ بھج گئی تو صبحاند نے کابوس کے ساتھ مل کر خاکستر ہو جانے والی اشیاء کا جازہ لیتے ہوئے تبصرہ کیا یہ بات تو کوئی معمولی اکل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کابوس نے چڑی ہوئی تیوری کے ساتھ اسے جواب دیا ایسے اہم موقع پر جبکہ وہ اپنے تیئی فیصلہ کو نوار کرنے جا رہا تھا پیدا ہونگولی رکاوٹ نے اس کے مزاج برہم کر دیا تھا آگ نے ان کا شدید مالی نقصان کیا تھا اور حقیقتن وہ آگے سے کچھ بھی بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے دراصل وہ آگ ان کی کوششوں سے بجی بھی نہیں تھی اس وقت بجی تھی جب وہاں جلنے کے کچھ باقی نہیں رہا تھا اور اب اس کی سپاہی کھلے آسمان کے نیچے بے سر و سامان بیٹھے ہوئے تھے ہمارے درمیان یقیناً ایسے افراد موجود ہیں جن کا تعلق دشمنوں کی صفوں سے ہے اور جنہوں نے موقع دیکھ کر ہم پر یہ کاری زرب لگائی ہے اس کی توجہ و کابوس کے برہم مزاج سے زیادہ ان لوگوں کے در مبزول تھی جو نجانے کی سمید پر راکھ کا ڈھیر بن جانے والے خیموں کے درمیان چلتے پھرتے راکھ میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس راکھ میں یقیناً اب بھی کچھ دبیوی چنگاریاں موجود تھی جنہیں بجھانے کے لئے مشکیزوں میں بھرا پانی استعمال کیا جا رہا تھا فضا میں ہلکیل کے دھومے کے ساتھ جلنے کی بو واضح طور پر چکراتی پھر رہی تھی تمہارے خیال میں وہ مشکوک لوگ کون ہو سکتے ہیں قابوس نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اس سے سوال کیا اس کی حالت سے ظاہر تاکہ موجودہ صورتحال نے اس کی عقل خبط کر کے رکھ دی ہے اور اپنے طویل المیاد منصوبے کی ناکامی کا صدمہ سہنا اس کے لئے مشکل ہو رہا تھا میرے نزدیک اگر کوئی شخص مشکوک ہوتا تو وہ اس وقت زمین کے اوپر سانس نہیں لے رہا ہوتا میرے ساتھ شامل میرا ہر آدمی اچھی طرح پرکھا ہوا ہے قابوس کو اتمنان سے جواب دیتا ہے اس کا سارا اتمنان اس وقت رخصت ہو گیا جب اس نے راک کے دھیر پر چلنے پھرنے والوں کے انداز میں بیجانی محسوس کی وہ زور زور سے بول رہے تھے اور ان کی حرکات اور سکنات سے محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی غیرمبولی شاہ دیکھی ہے صبح نے ان میں سے کسی کی زبان سے ادا کیا ہوا لفظ لاش سنا تو اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہا سکا وہ تیزتیز قدموں سے چلتا دیا اور تب وہ سوختہ لاش اس کے سامنے آگئی لاش کی جس پر لباس نام کی کوئی شاہ باقی نہیں رہی تھی اور وہ اس بری طرح جل چکی تھی کہ اس سیاہی کے علاوہ وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا وہ کس رنگ اور روپ کا مالک تھا اس کے نیا نقش کیسے تھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا آپ کو اپنے ساتھ لائے ہوئے بھانت بھانت کے لوگوں میں اس تباہی کی ذمہ داروں کو تلاش کرنا ہوگا وہ پلٹا اور اپنے بیچے آکھڑے انویلے کابوس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سندیدہ لہجے میں بولا کابوس کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا یہ وہ تھا جس نے اس نوجوان کی غیرممولی صلاحیتوں کے باعث اسے اپنے پرانی آدمی کی جگہ دی تھی سوبان اس پرانے آدمی کے بیٹے کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی اجازت سے اس آدمی کو چالاکی سے ختم کر کے خود اس کی جگہ سنبھال لی تھی اس وقت وہ سوبان کی کارگردگی پر خوش ہوا تھا لیکن اس وقت اس کے آنکھوں میں جو تحریر تھی وہ اسے خبردار کر رہی تھی کہ اسے اس ساہر سے ہوشار رہنا ہوگا ورنہ کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ اسے اپنے راستے سے ہٹا کر اس کی جگہ لے سکتا تھا میں اپنے ساتھ موجود سرداروں کو بھی اس کام کی ذمہ داری سوب دیتا ہوں سوبان کے حوالے سے کھٹک جانے کے باوجود وہ اسے اختلاف نہیں کر سکا خود اسے بھی یہی شک تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے نئے افراد میں ہی غددار شامل ہو سکتے تھے کیونکہ سوبان کے ساتھی پہلے مرحلے میں بھیجے گئے اس کے سپاہی ان مختلف العقائد اور مختلف الاقوام لوگوں کے مقابلے میں واقعی بہت زیادہ قابل بھروزہ تھے اس کے سرداروں کو بلا کر احکامات جارید کرنے سے قابل ہی دوسری لاش بھی دریافت ہو چکی تھی اس سربودیدہ جلی ہوئی لاش نے ان کے غم و غصے میں مزید اضافہ کر دیا آپ مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ہمارے توقعات سے بڑھ کر بڑی گڑھ بڑ پھیلی ہوئی ہے آپ فضاء میں پھیلے اس خاموشی کو محسوس کیجئے اور سوچئے کہ ایسا کیوں ہے ہم پہاڑ کی دوسری طرح موجود اپنے ساتھیوں کو حملے کا پیغام پھیج چکے تھے اگر انہیں نے ہمارے حدایت کے مطابق کھملہ کر دیا ہوتا تو اس وقت فضاء میں ایسی خاموشی اور سکون کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا صوبار نے ایک دوسرے اہم نکتے کی طرف اس کی توجہ مبزول کروائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوسرے ساتھی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں یہ انتاظہ لگاتے ہوئے کابوس کی آواز کھاپ گئی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھیجوئے وہ دنوں قاسد ان تک پہنچے ہی نہیں ہیں صوبار نے سرسراتے لیجے میں کاتو کابوس چونک گیا دو قاسد اور دو لاشیں وہ حالات کی روشتی میں اپنے طور پر صحیح سوچتے تھے لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے بھیجے گئے وہ دونوں پیغام رسا مرے تو ضرور ہے لیکن اس آگ میں جل کر نہیں بلکہ راستے میں گھات لگایا بیٹھے سالے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں اپنے اپنے قبیلے کو لوگوں کو الگ کر کے اچھی طرح کا جائزہ لو ہمیں ہر حال میں ان قداروں کو تلاش کرنا ہے جو اس تباہی کی ذمہ دار ہے اس کے طرف سے حکم جاری ہوتے ہی اس پر عمل درامت شروع ہو گیا گرچہ وہ سب رات بھر کے جاگے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور کچھ کچھ انہیں کابوس کا حکم بھی ناغوار گزرا لیکن پھر بھی خود کو اس حکم کی تعمیل پر مجبور پا رہے تھے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت خوفناک تھا اور کسی غدار کی موجودگی کے بغیر اس کا ہونا ممکن نہیں تھا ہمارے دو ساتھی غائب ہیں وہاں پہلی افراد افریق کے دوران سبان کے ایک ساتھی نے اسے چپکے سے آ کر اطلاع دی کیسے حاکم کابوس کی تقریر کے دوران ان دونوں کو خموشی سے خیموں کا جائزہ لینے پھیجا گیا تھا وہاں آگ لگ گئی اور وہ دونوں واپس نہیں آئے مجھے شک ہے کہ ملنے والے دونوں لاشیں ہماری ہی ان ساتھیوں وہ شاید سبان کے ہاتھ اٹھا کر روکنے کے باعث اپنی بات مکمل نہیں کر سکا اس بات کو یہی ختم کر دو ورنہ ہم حاکم کابوس کو جواب نہیں دے سکیں گے ہم نے اپنے ساتھیوں کو خیموں کا جائزہ لینے کیوں بھیجا تھا جواب کا حکم وہ شاید خاموشی سے واپس پلٹ گیا البتہ سبان اپنی گہری سوچ سے باہر نہیں آ سکا اس نے ایک چھوڑی سے بستی میں رہ کر انسانوں پر حکمرانی کا نشہ چکھ لیا تھا اور اس نشہ کی طلب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ مستقبل میں قائم ہونے والی وہ حکومت جس میں اس علاقی کی تمام چھوڑی بڑی بستیاں ایک شخص کے ماتیعت ہوں گی ان کا حکمران بننے کا اصل اقتدار صرف اور صرف وہی تھا اس حق کے حصول میں کابوس اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا بس اب یہ تیہ کرنا تھا کہ یہ کیسے ہوگا اور اس سلسلے میں اس کا شیطانی دماغ مسلسل منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھا معزی سامین حضرات یہ داستہ نبی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو ہسٹری اللہ حافظ